نعمده و نسلی علی رسول کریم اما عبادت و اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو بیورس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے یوٹیوب چینل سے گرین لیڈھاپ چینل سے حاضر خدمت ہوں ڈاکٹر محمد شریف آج میں ایک پوٹے کا تعلق کروار رہا ہوں جس کو ہم عام طور پر سوہنجنہ کہتے ہیں پنجابی زبان میں سوہنجنہ کہتے ہیں انگلیس میں اس کو کہتے ہیں مورنگا اولی خیرہ اور اس کو اکثر انگلیس میں ڈرم اسٹک بھی کہتے ہیں اس کا انگلیس کا نام ہے مورنگا اولی خیرہ اردو میں ہم اسے سوہنجنہ کہتے ہیں پنجابیوں میں بھی سوہنجنہ کہتے ہیں یہ تین سو بیواریوں کا علاج ہے کسرہ سے اس کے اندر ویٹامنز پائے جاتے ہیں سوہنجنہ قدر کا وہ بہت طوفہ ہے جس میں پروٹین، کیلشیم، ویٹامین اے، ویٹامین سی، پوٹاشیم، میگنیشیم، زنک اور فاسفورس کسرہ سے پائی جاتی ہے دودھ سے زیادہ اس میں کیلشیم ہے اس میں موجود انٹی بیکٹیریل اجزاک کئی بیماریوں کے علاج میں انتہائی مندگار ہیں کینسر، ایڈ اور یرکان یعنی جانٹس بغیرہ جیسی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے امریکہ نے اسے 21 صدی کا بہترین پودا قرار دیا ہے تو آج میں اس پودے کی مطالق آپ کو تعریف کروا رہا ہوں اور وہ ہے اریکٹائل دس فنکشن سے مطالق یہ بیماری جو ہے مردوں میں ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں ای ڈی اریکٹائل ڈس فنکشن تو یہ چینل میرا گھروں میں وہاں بہنیں دیکھتی ہیں اس لئے میں اس کی تفصیل کو یہاں نہیں بتا سکتا اریکٹائل ڈس فنکشن جو ہے مردوں کی بیماری ہے اس کے لئے جو ہے یہ مرنگا بہت زبردست اکسیر کا حکم رکھتا ہے یہ پھلیاں ہیں ڈرامیسٹک کے پودے کی یہ ہری ہے ابھی پکی نہیں ہے اور یہ پک چکی ہیں پھلیاں اب آپ کو طریقہ کار بتائیں کہ اسے چھیڑا جاتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو چھیلیں گے تو اس میں سے اس کے سیڈز نکلیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے پھلی کو تھوڑا تو اس میں سے بیٹ نکلا یہ بیٹ جو ہے یہ دیکھیں اس طرح کے بیٹ ہیں یہ بیٹ ہے یہ بیٹ ہم نے نکال لیے میرا کیمروین آپ کو دکھائے گا یہ بیٹ یہ دیکھیں دیکھیں یہ بیٹ ہیں اور یہی بیٹ میں نے پہلے سے بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹ ہیں آپ ان بیڈوں کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے ان بیڈوں کو استعمال کرنے کا شیل ہوتا ہے اور آرام سے ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں ناپن لگائیں گے تو یہ شیل ٹوٹ جائے یہ دیکھیں یہ شیل ٹوٹ جائے گا اندر سے comprendre اس کی گری ہے اس گری کو استعمال کرنا یہاں کہ میں اس کو استعمال کروں کھاروں کھار پر دکھاتا ہوں یہ ہے ہلکے اسی کڑوار ہوتی ہے اس میں کیا زنگ کی مقدار زیادہ ہے اس لیے کڑوار ہوتی ہے اور باقی اس میں کوئی مزر اثرات نہیں ہوتے ہاں زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے مزر اثرات ہوتے ہیں پیٹ خراب ہو سکتا ہے موشن ہو سکتے ہیں اس لئے اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے اس کی تین پھلیاں، تین دانیں اس کے خوراک ہیں وہ بھی کھانے کے بعد اس طریقے سے توڑیں گے اس شیل کو شیل اس طریقے سے پھوٹے گا ناخن کے مدد سے شیل کو آپ توڑیں گے تو اندر سے گری نکلے گی یہ آسانی سے گری نکلا دیا ادھے میں دو چار گریہ نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے شیل کو توڑیں گے تو یہ گریہ نکلتی ہیں یہ دیکھیں اگر یہ دیکھیں شیل توڑا تو شیل میں سے یہ گریہ نکلی یہ دیکھیں آسان ہے آپ کو پنسار سے لینے کی ضرورت نہیں آپ پودے اکثر رنڈوں پر پودا لگا ہوتا ہے کسی کی پودے سے سوکا جو ہے پھلی جو ہے وہ آپ توڑ لیں اور اس میں سے خدیر بیج نکال لیں اپنے ہاتھ سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ گریہ ہیں اور یہ ایک سیم نکتہ رکھوراک ہے تین گریہ صبح اور تین گریہ شام کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو دہی کے ساتھ دہی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کے اندر بیٹامین سے زیادہ ہوتی ہیں ویٹامین اے ہوتا ہے زینک اس کے اندر کسر سے ہوتا ہے اور اس کے اندر کافی بھی کم ڈیکس بھی ہوتا ہے تو یہ ارکٹائٹ انفریکشن کا علاج ہے تین صبح تین رات کو کھانا کھانے کے ایک دھنٹے کے بعد دہی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو جانہ بہتر ہے تو امید ہے بیورس آپ سمجھ گئے ہیں اگر مزید اس کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو میرے بیئے کے نمبر پر آپ مختصر راپتہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0300 2231472 بیورس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے نوٹفکیشن جو ہے آپ کو مل سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ